اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد انور اور میرا ساتھ دینے کے لیے مجود ہیں آمنہ شہزادی جی آمنہ میت کا پیپر ہے بچوں کا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کوچھا نمبر ون کیا آئے گا کوسٹن نمبر ون آئے گا ایم سی کیو میں سے ایم سی کیوز آئیں گے فرسٹ والے چپٹر میں ایک ایم سی کیو آئے گا سیکنڈ تھرڈ فور فائف سیکس سیونٹ ایت نائن میں سے ٹوٹل چپٹر کتنے ہیں ٹوٹل چپٹر ہے سیونٹین وہ ٹین والے چپٹر میں سے کوئی ایم سی کیو نہیں آئے گا اور تھرٹین والے چپٹر میں سے بھی کوئی ایم سی کیو نہیں آئے گا باقی سیونٹین چپٹر ہیں ان میں سے ون ون ایم سی کیوز ضرور آئے گا آپ کا بس ان شاٹ یہ ہے کہ آپ ایم سی کیو کو صحیح دیکھ لیں فیفٹین ویسے ایم سی کیو آتے ہیں دو چپٹرز نکال کے سیونٹین چپٹرز ہیں اور دو چپٹرز نکال کے فیفٹین ہو جاتے ہیں اور پھر فیفٹین چپٹر میں سے فیفٹین مارکس کے ہی ایم سی کیو آتے ہیں ان چارٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایم سی کیو کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور آپ کے فیفٹین مارکس بن جائیں گے اے جی آمنہ شہزادی نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ایم سی کیو کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا ٹوٹل پندرہ نمبر کا لیکن آپ کے چپٹر جو ہیں وہ ستارہ ہیں ستارہ ہیں دو چپٹر میں سے کوئی نہیں آئے گا چپٹر نمبر ٹین اور چپٹر نمبر تھرٹین تو انشاءاللہ آپ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ پرانے پیپر دیکھ لیں اس میں سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور اب ہم نیکسٹ آپ کو بتائیں گے کہ کوئچن نمبر ٹو میں ٹوٹل کتنے سوال آئیں گے کوئچن نمبر تھری ہے فور ہے تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے ایم سی کیوز آپ کو کلیر ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اگلی جو سلائیڈ ہے ہماری چلے گی شارٹ کوئچن کی کہ شارٹ کوئچن کتنے آتے اور کیسے کرنے ہیں تو اب ہم ہم ہمارا جو نیکسٹ مرالہ ہے وہ جا رہا ہے شارٹ کوئچن کی طرح ذرا گور کیجئے گا انشاءاللہ شارٹ کوئچن آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہے ہیں پیسٹ افلا جی جی آمنہ مجھے یہ بتائیے گا کہ چپٹر نمبر جو کوئچن نمبر ٹو ہے وہ اس میں سے ٹوٹل کتنے آئیں گے اس میں سے نائن کوئسٹن آتے ہیں اور سیکس اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں فرسٹ والے چپٹر میں ٹو سیکنڈ والے چپٹر میں بھی ٹو کوئسٹن آئیں گے تھرڈ والے چپٹر میں سے بھی ٹو کوئسٹن آئیں گے فائف والے چپٹر میں سے وان آئے گا وان کوئسٹن آئے گا ان شارٹ کے آپ فور چپٹر دیکھ لیں اس کو تیار کر لیں آپ کا فرسٹ آ سیکنڈ پارٹ آ وہ کلیر ہو جائے گا آپ اس میں سے اچھے مارکس لے سکیں گے آگے ہے کوئسٹن نو تھری کوئسٹن نو تھری میں ہوتا ہے ایک سیکنڈ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئچن نمبر جو ٹو ہے وہ ہم نے چار چپٹر یاد کرنے ہیں اگر چار کرتے ہیں تو وہ کلیر ہو جائے گا ویسے پانچ چپٹر میں سے آتا تھا ٹھیک ہے جی چلیں کلیر ہوگے اب ہمیں بتائیں کوئچن نمبر تھری جو ہے وہ ٹوٹل نائن شارٹ کوئچن آئیں گے اور سکس کرنے ہوں گے تو آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ کوئچن نمبر تھری میں ہم کون کون سے چپٹر جو ہے وہ تیار کر لیں سکس سیون ایک نائن ٹین سیون میں سے ٹو آئیں گے سکس میں سے بھی ٹو آئیں گے ایٹ میں سے بھی ٹو آئیں گے نائن والے چپٹر میں سے بھی ٹو آئیں گے اور وہ ٹین والے چپٹر میں سے وان نہیں گی اکثر سٹوڈنٹس ٹین والا چپٹر نہیں کرتے تو ایٹس اوکی کوئی پرابلم نہیں ہے سکس سیون ایٹ نائن چپٹر کرنے تو بھی آپ کا سارا کور ہو جائے گا صرف ٹو ٹو کوسٹنز آنے ہے اور آپ کے سارے آپ کا مارکس کور ہو جائے گی آپ کا مطلب یہ ہے کہ چپٹر نمبر جو ٹین ہے وہ ہم اس کو اسکر کر سکتے ہیں آپشن ہے لیکن ہم نے سکس سیون ایٹ نائن جو ہے وہ ہر حال میں کریں دو چار چھے آٹھ نہیں اپنے ٹوٹل چھے کرنے ہیں اگر ہم نائن بھی نہ کریں سکس سیون ایٹ میں سے بھی کر سکتے ہیں جی جی بیسے نائن والا چپٹر بہت آسان ہے بس ڈسٹینس اور میٹ پوائنٹ ہے چلیں اب آپ مجھے بتائیں کہ کوچھا نمبر فور کے بارے میں بتائیں جی کوچھا نمبر فور میں بھی ٹوٹل شاٹ نائن کو اچھا نائن کے سکس کرنے ہوں گے اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایس ہم نے یہ نظر آ رہا بچوں کو کون کون سا چپٹر کیا جائیں تو وہ سکس ہو جاتے ہیں اور 16 والے چپٹر میں سے 1 کوسٹرن آیا ہے اور 17 والے چپٹر میں سے 2 کوسٹرن آیا ہے جبکہ تیچرز اکسس سکولز میں یہ کوئی 11, 12, 13, 14, 16, 17 چپٹر نہیں کرواتے تو ان کے لئے انشارٹ یہ ہے کہ آپ ڈیفنیشنز یاد کر لیں اور جتنے بھی بکس میں ان میں سے وہ ڈائیگرام والے کوسٹرن ہے وہ سارے دیکھ لیں کر لیں تو آپ کا انشاءاللہ تالہ اس کوسٹرنوں فورڈ بھی کور ہو جائے گا اچھے ماکس میں کور ہو جائے گا ڈیفنیشنز پلیز 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 ساری کیجئے گا پھر آپ کا کور ہو جائے گا کونسی دیفنیشن ہے دو چر بول دیں آپ ذرا مطلب آپ جو سمجھتی ہیں آپ کے مائنڈ میں ہیں آتھرو سینٹر ہے سرکم سینٹر ہے سیملر ٹرائنگلز ہے ریشو اینڈ پروپورشن ہے اینگل بائی سیکٹر ہے سیس پاسٹولیٹ ہے کانگرینٹ ٹرائنگلز ہے یہ اردو والے بھی لوگ ہیں تو یہ تو مر جائیں گے پھر چلیں اب چلتے ہیں لان کوچن کی طرح ذرا بچوں کو بتا دیں کہ کوچن نمبر جو فائیو ہے بڑا سان ہے یہ آپ کو کتنے مزے سے بتائیں گی کہ کوچن نمبر فائیو آپ نے بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے کہاں سے آئے گی پارٹ ون جو ہے وہ کہاں سے آئے گا پارٹ ون جو ہے یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کوچن نمبر فائیو کے دو پارٹ آتے ہیں تو دو پارٹ ہیں اے کون سے آئے گا اور پارٹ ٹو کون سے آئے گا یعنی اے اور بی اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے چپن نمبر ون جو ہے اس کی ون پائنٹ سکس اگر آپ تیار کر لیتے ہیں اگر آپ چپن نمبر ون جو ہے ون پائنٹ سکس اگر تیار کرتے ہیں اس میں سے لانگ آ سکتا ہے اس کے علاوہ چپن نمبر ٹو جو ہے ٹو پائنٹ فور اور ٹو پائنٹ سکس آپ نے تیار کرنی ہے آپ کا کوچھا نمبر 5 جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کے علاوہ کوچھا نمبر جو 6 ہے چپٹر نمبر 3 سے آ رہا ہے لیکن 3.4 آپ کریں گے یہ آپ کا اے پارٹ آئے گا چپٹر نمبر 4 آپ جب کریں گے تو 4.2 اور 4.4 آپ کریں گے تو آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ تین سوال کرنے ہیں اگر آپ پانچواں اور چھٹا کوچھا نمبر 5 اور کوچھا نمبر 6 آپ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے نائن پہ چلے جائیں آپ چائز پہ ہے نا تو ایک دو تین چار پانچ سوال ٹوٹل آئے ہیں آپ نے ٹوٹل کرنے ہیں تین لیکن کوچھا نمبر نائن جو ہے وہ مست ہے لازمی ہے اب کیسے کوچھا نمبر نائن جو ہے آپ نے تھیورم فرام چپٹر نمبر بارہ اور سولہ میں سے آپ نے کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جو تھیورم ہے چپٹر نمبر جو بارہ ہے سکس تھیورم ہے وہ آپ تیار کر لیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر پھر بھی کسی چیز کی سامنے آئے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے ہمیں صرف یہ فری آف کاسٹ کام کیا جاتا ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے ہمیں صرف آپ سے دعائیں چاہیے بیسٹ آف لک